سایات دو جگہتے میرے رب نے قرآن دے اللہ رے فرمایا خالقِ قائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا فرمایا لوگو اگر تُسی اللہ دیا نعمتا نو شمار کرنا چاہو تے اللہ دیا نعمتا شمار نہیں کر سکتے بولو اللہ دیا نعمتا شمار نہیں کر سکتے تیر میں پارا دیا نر بھی رب نے فرمایا چود میں پارا دیا بھی اندر رب نے فرمایا ستائیس میں پارا دیا نر میرے رب نے اپنیا نعمتا داد کر کیتا اور نال نال فرماندہ گیا رب نے فرمایا فَبِعَيْئِ آلَا اِن رَبِّكُمَا تُو قَلِّبَان پاس تُسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاو گے آن گنت نعمتا میرے رب نے اتا کیتیا نگر بندہ اللہ تبارک و تعالی دیا نعمتا نو گننا شروع کر دے وے شمار کرنا شروع کر دے وے اللہ دیا نعمتا بندہ شمار میری تیری گنتی دے آداد و شمار ختم ہو جانگے خالقِ کائنات اللہ رب العالمین دیا نعمتا بندہ گنتی دے اندر نہیں لاسکدا میں اکھاں دا ذکر کیتا کہ بلاکاری صاحب اکھ تو منو جنابی والاو حدیث پاک یاد ہو گئی توجہ کر حضور بیٹھنے جبریل آگئے سرکار علیہ السلام تشریف فرمانے جنابی حضرت جبریلیں امین علیہ السلام رسول اللہ دی بارگاہ دیں انگرائے اور آکے عرض کر دیں السلام علیکہ یا رسول اللہ سید الملائکہ سید الانبیادی بارگاہ دیں انگرائے اور سنان لگنے توجہ میں اور توانو حدیثیں ہوا کیا سنان لگنے حضرت سیل اللہ جبریل امین علیہ السلام کہیں دیں یا رسول اللہ آج میں ایسے جزیرے تو گزر کے آیا ایسے اس کو حضرت امام عبدالوحب شیرانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا جنہاں جاگ دیاں یا حضور ردی دار کی تھا جاگ دیاں حضور ردی دار کی تھا اور مشکاہ شریف دیں اندر بھی موجود ہے دورت الناسحین دیں اندر بھی موجود ہے باقی کتب دیں اندر بھی توجہ حضرت سیدنا جبریل امین کہیں دیں یا رسول اللہ آج میں ایسی جگہ تو گزر کے آیا ایسے جزیرے تو گزر کے آیا جتھے اللہ دا مقبول بندہ رہنا ہے انہیں چار سو سال ربدی عبادت کی تھی کتنا عرصہ بولو میری بولی سمجھ آ رہی ہے آسانی نال آ رہی ہے حضرت جبریل امین کہنے یا رسول اللہ آج اے ہو جے اس جزیرے تھے اسے ٹپے تو اسے جگہ تو میں گزر کے آیا آپ دی بارگاہ لیں لر رب کائنات دائک محبوب بندہوں نے چار سو سالہ عبادت کی تھی اس جزیرے تھے چار سو سال عبادت کی تھی حضرت جبریل امین کہنے یا رسول اللہ آخ جھبکن دے برابر بھی ہونے رب دی نہ فرمانی سبحان اللہ اللہ دی نہ فرمانی آخ جھبکن دے برابر بھی نہ کی تھی اسی دن رات گناہ کرنے یا توجہ کرتو بادی توفیق بھی ساڑے کول کوئی نہیں حضرت سید الجبر ملائکہ جبریل امین کہنے یا رسول اللہ چار سو سال عبادت کردہ رہے یا رب رب کردہ رہے لیکن آخ جھبکن دے برابر بھی ہونے رب دی نہ فرمانی نہیں کی تھی کملی والے ہو جدوں او دی موت تا وقت آیا رب تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر اللہ دے اس مقبول و محبوب بندے نے کہا یا اللہ میری موت اس عالم دی ان لرائے سار سجدے میں جو ہوئے سار سجدے دی ان لر ہوئے تیری بارگاہ دی اندر جھکیا ہوئے میرے مولا میری روح پر وعد کر جائے میں نو موت دے میں سجدے دے عالم دی ان لر کیونکہ میرے تے تیرے پیارے کریمہ کلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دی ان لر بندہ جس حالت دی ان لر مرے گا کل قیامت دی ان لر اسی حالت دی ان لر کوئی نماز پڑھ دے ہیں مریانا کاری شبا اللہ صاحب تو او نماز پڑھ دے ہیں اٹسی کوئی نبی دی نات پڑھ دے ہیں مریانا تو او نات پڑھ دے ہیں ہی تجے کوئی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگا کے سینے تے گولی کھا کے تے مسکر آ کے مریانا خدا دی کا سمیں لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگا دیا ہوتے ہیں تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت دوستانی محترم سرکار نے فرمایا جس حالت دی ان لر بندے نوم ہوتا ہے گی قیامت والے دن اسی حالت دی اندر تا سوچتے سہی ہر نو لیتے گردوں نوا دیا رین والے آدھلا میاں والی دے رین والے آگا یور مسلمانا جیرے لبیک دے نعرے لگا دیا ہویا مقام شہادت تے پہنچے اسی جنابے والا قیامت والے دن اسی طرح جنابے والا اٹھائے جانگے توجہ کار میری گلہ اپنے پلے بڑھ میں کوئی تنقید کرنے واسطے نہیں آیا تا فرقہ پان واسطے نہیں آیا اپنے دل دے اندر انہ گلہ نو جگہ دے جس حالت دی اندر جڑا بندہ مرے گا میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت والے دن اسی حالت دی اسی طرح اٹھائے جائے گا جس طرح اس کو دنیا میں موت واقعہ یہ توجہ کر او بندہ اللہ دا مابو بندہ حضرت سیدنا جبریل امین سنا رہنے یا رسول اللہ انہیں دعا کی تھی میرے مولا جدو میری موت آئے سجد دے دے عالم دے اندر آئے میرا سر تیری بارگا دے اندر چکے آئے میرا روح پرواز کر جائے حضرت جبریل امین کہنے یا رسول اللہ رب کائنات نے اس بندے دی دعا قبول فرمائی ہاں جی اس بندے دی دعا قبول فرمائی میری دعا ایسی نعرے لگا دیا لگا دیا حضور دے دنیا تو چلے جائیے نماز دی اللہ دین لرمہ ہوتا ہے سجد دے اللہ دین لرمہ ہوتا ہے بلکہ میرے دل دی تمنائے سامنے گمبہ دے خضرہ ہوئے مسجد نبیدہ سین ہوئے حضور دی ذات درود و پاسلام پڑھ رہی ہوئے یہ تے رب موت رب موت تتا کر دے ویں توجہ کر مدینہ جیسے حضیم شہر دے اندر بھی میں تقریرہ کی تھی یا مکہ پاک جیسے حضیم شہر دے اندر بھی بولنا جسیب ہویا توجہ یا رسول اللہ رب قائنات نے ہوتی دعا قبول فرمائی اوہ سجد دے اندر گیا رب نے فرمایا ازرائیل جی رب جلیل کی حکمیں فرمایا اس بندے نے دعا منگی سی سجد دے حالہ دے اندر دیمہ ہوتا ہے میں اہتی دعا قبول کر لیے اے نو سجد دے ویچ موت آئے گی اہتہ رو جنابے والا قبض کر لے نو موت مل جائے گی سجد دے اندر جبریل امین کہنے نے یا رسول اللہ انہوں موت واقعہ ہو گئی دنیا ختم ہو جائے گی قیامت دا دن آئے گا اصلا کتھے پیش ہونا قیامت آلے دھاڑے کتھے سامنے پیش ہونا بولو تو صحیح نہیں ہے رہا کہ نراز تھی گئے ہو نراز تھی گئے ہو تو میں چھوڑ دینا ہوں میں نراز جاڑے ہیں نحلکہ دے تقریرہ نہیں کیتے توجہ فرماؤ جو نراز تھی گئے ہو تو میں چھوڑ دینا ہوں حق بیان کرنا میرا حق کے یا رسول اللہ زندہ بار یا رسول اللہ قیامت دا دن آئے گا توجہ کر میں میرا اب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے تو سا سارے آنے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے پتہ اُتھے لگنے اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہے ساریاں کلنا جنابے والا اُتھے کھلنی آنے توجہ کر توجہ کر یا رسول اللہ قیامت دن آئے گا مدانے معاشر سجیاؤے گا جدو اللہ دا او محبوب بندہ جنہیں چار سو سالہ عبادت کی تھی ایک جزیرے تے رہ کے اور اکھ چھپکندے برابر بھی رب کائنات دینا فرمانی نہیں کی تھی جدو او بندہ مدانے عمل تے آئے گا آج تے نیکیاں تے بدیاں تولیاں جان گیاں توجہ کر اُتھے پتہ لگنا ہے نیکیاں تے بدیاں جدو تولیاں جان گیاں یا رسول اللہ جدو او بندہ مدانے عمل تے آئے گا حضور نے فرمایا ہاں جبریل کی ہوئے گا رب کائلات فرمائے گا اپنی رحمت دے زور تے نو بخش دیتا تسی بھی ذرا آکھو سبحان اللہ ہاں میرے بچے ذرا ٹل لگا کے آکھ سبحان اللہ اینجو بولو زیادہ وقت میں نہیں لینا گرمی ہے توجہ کر یا رسول اللہ جدو او بندہ آئے گا میزانے عمل تے رب کائنات ملائکہ نو فرمائے گا چھاڑ دے ہوئے نو کوئی نیکیاں بدیاں میں نے یہ دیاں تولنیاں اپنی رحمت دے صدقے اپنی رحمت دے زور تے میں اینجو بخش دیتا اینجو جنت دا پروانہ دے دے ہو جنت دے اندر چلا جائے گا حضور نے فرمایا جبریل پھر کی ہوئے گا حضرت سیدنا جبریل امین کہنے دینے یا رسول اللہ او بندہ کھوے گا مولا میں تیری رحمت دے زور تے نہیں بلکہ جڑی میں چار سو سالہ تیری عبادت کی تی ہے اس عبادت دے زور تے میں جنت دے اندر جانا چاہنا میں تیری رحمت دے زور تے نہیں اللہ فرمائے گا واپس لے آؤ توجہ ہے ادر ادر توجہ ہونا کہیں بریاں چھوڑو ادر میرے والا توجہ فرماؤ کہوے گا میں تیری رحمت دے زور تے نہیں میں جو چار سو سالہ عبادت کی تی ہے تی پھر او کےڑے کھاتے جگئی میں اپنی عبادت دے زور تے جنت جانا چانا رب فرمائے گا انو بولو اللہ فرمائے گا انو جنابے والا واپس لے آؤ ذرا میزان عمل تے میزان عمل تے لے جاؤ ہون عدل ہوئے گا ہون انصاف ہوئے گا انہیں میری رحمت دے زور نو ٹھکرا دیتا ہون عدل تے آ جائے میزان تے آ جائے تے میں ان عدل کرانگا تے حضرت میاں محمد باقی رحمت اللہ تعالیٰ لے خط تے پوٹھوار تے عظیم صوفی بزرگ آپ فرمائے دے عدل کرے تے تھر تھر کم بنے وہ اچیاں شانا والے فضل کرے تے بخش جاونے دیر گناہ وہاں اللہ دے کلو عدل نہ مگنا انصاف نہ مگنا اللہ کلو ہمیشہ اللہ دے رحمت مگنا اللہ دے فضل مگنا جو انصاف کرنے تے آ گیا نا آئے آئے پھر کونے جنابے والا جیڑا رب دی بارگاہ دے اندر انصاف لے سکے انصاف کرنے تے آ جائے میں عرد کرے یا حضرت میاں سا فرما گئے عدل کرے تے تھر تھر کم بنے تے اچیاں شانا والے فضل کرے تے بخش جاونے اوہ میں ورگ مو کالے اللہ دی رحمت نو نہیں منے یا رسول اللہ اللہ فرمائے گا واپس لے آؤ میری رحمت نویں ٹھکرا گیا اہم ایدہ حساب ہوئے گا ایدہ کتاب ہوئے گا اللہ فرمائے گا ایک پاسے دی چار سو سالہ عبادت رکھو جب کندے برابر بھیوں نے رابطی نافرمانی نہیں کی تھی جنابے جبریل پیکنڈے نے لیکن اللہ دی رحمت نو جدو اس ٹھکرا دیتا کہے گا یا اللہ میں اپنی نکیاں دے زورت جنت اندر جانا چالا رب کا علاق فرمائے گا واپس لے آؤ میزان عملت لے آؤ ہون ایدیاں نکیاں تو لیا جان حضرت جبریل امین کہنے یا رسول اللہ ایک پاسے چار سو سالہ ہو دی عبادت رکھ دیتی جائے گی دوسرے پل لے دی اندر میرا رب حکم فرمائے گا ایدیاں دعاں اکھان دے میں چو صرف ایک اکھ اللہ فرمائے گا سرف بولو ایک اکھ دوسرے پلڑے دی اندر رکھ دے ہو ایک پلڑے دی اندر چار سو سالہ عبادت دوسرے پلڑے دی اندر فرمائے گا دیا ایک اکھ رکھ دے ہو ہون تو لو ہون عدل ہوئے گا ہون انصاف ہوئے گا رب فرمائے گا ہون تو لو عزیزانے گرہ میں نیکیاں والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اللہ تبارک و تعالی دی اکھ دیتی ہوئی اس نعمت والا پلڑا پاری ہو جائے گا اللہ فرمائے گا جہنم رسید کر دے ہو جہنم رسید کر دے ہو ایدیاں نیکیاں جنابے والا کچھ نہیں جے رہیا میری نعمت والا پڑدا پلڑا پاری ہو گیا حکم ہوئے گا جہنم دی انگر لے جاؤ جدو جہنم دا دروہا جنابے والا جہنم ان لے کے ٹرے گا موڑوں کے رب والو بندہ ویکھے گا اللہ تبارک و تعالی دی رحمت والویکھے گا عرض رب کائنات فرمائے گا ہون اے بندہ کیوں ویکھ رہا یا اللہ میرے کولو غلطی ہو گئی ہے میرے کولو خطا ہو گئی ہے میں نو معاف کر دے او خفور الرحیم تے ارحم الرحیمین حکم فرمائے گا میں نو معاف کر دے تا کھڑی دا تاج دار پیا کہن دے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگ دا تیرا او جے اک قطرہ بخشے میں نو تے کم بڑ جاوے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت سفی بزرگ شیر والوی تاج دار آپ فرمان دینے رحمت دا دریا بولیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگ دا تیرا تے جے اک کبلہ پورا دریا نہیں مگیا تے دریا دیا لہرہ نہیں مگیا کہ مولا اپنی اس رحمت دے دریا وے چوئے کو چھوٹا جے ایک چھینٹہ ہی اتا کر دے ایک کترہ ہی جنابے والا میں نو اتا کر دے میں تیری رحمت دا دریا نہیں مگدا کیونکہ ربے کائنات دی رحمت پہ چوٹ جس نو ایک کترہ نصیب ہو جائے توجہ کر او مقامے والا یتے فیض ہو جانے توجہ کر زمین دیا پستیاں تو میرا ربوں نو اٹھا کے آسمانہ دی بولن دیا تے فیض کر دن دائے جنو ایک کترہ رب تیر رحمت چوٹ مل جائے میرا نکتہ دنا بیوالا پنے پلے بنی جنوں ایک کترہ مل جائے او تاتا علی ہجوری بن جائے جنوں ایک کترہ رحمت دا مل جائے او خااجہ اجمری میں بن جائے جنوں ایک کترہ رب تیر کر دیر مل جائے او غوث سے چلی بن جائے جنوں ایک کترہ رب تیرمت چوملے گولے registered ر میرے اصل ہڈ ایک پڑوس دین در دو نہیں حضرت پیر مذر قیوم رحمت اللہ تعالیٰ بپلا شریف توجہ کار ایک قطرہ مل جائے بندہ مقامیں ولایت فیض ہو جانا ہے نبی دا ملاد منان والیت توجہ کار جننوں قطرہ قطرہ ملے آ مقامیں ولایت فیض ہو جائے تجیڑی ہستی ہوئے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین جنات تھوڑی تھوڑی رحمت ملی نا تے وہ مقامیں ولایت تے پہنچے ولی بن گئے غوث بن گئے کتب بن گئے عبدال بن گئے تے کی خیالیں جس کریم آقا نو رب کائنات نے کول جہانہ واسطے کول جہانہ دے واسطے رحمت بنا توجہ کر رب کائنات معاف فرما دے گا جاہ تُو میری رحمت دا واسطہ دے رہے ہیں اور میری رحمت نو من گئے ہیں میں تنو جہنمی تو پھر جنتی بنا دیتا اگے چل توجہ کر سرکار علیہ السلام لیکن ایسان کے نہ تکیتا رسول صاحب دے واسطے رحمت لی نہ پڑھا قرآن جدو قرآن پڑھنے کی عادت ہے توجہ فرماؤ قرآن حزیدہ نگرامی کوئی نبی کسے علاقے واسطے نبی بن کے آیا کوئی چار قومہ دے واسطے نبی بن کے آیا کوئی اپنی قوم دے واسطے نبی بن کے آیا کوئی چار علاقے دے واسطے نبی بن کے آیا کوئی چار قومہ دے واسطے نبی بن کے آیا توجہ اے در جدو میرے تے تیرے نبی دیواری آئی رب کائنات حکم دنال میرے رسول نے اپنا اعلان نبوت رسالت فرمایا نوم پارا دینلر میرے کریمہ کا نے فرمایا قُل یا ایوہ الناس فرمایا اے لوگو اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تُسا سارے آدھے ماستے اللہ دا رسول بن کے آیا توجہ کر اے سان صرف مومنہ واسطے رسول سب دے واسطے بن کے آئے جدو رحمت دیواری آئی میں پھر دوراندہ چلا جاوا رب کائنات نے فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین رسول سب دے واسطے تے رحمت سارے آن جہان آواز سے عالمین تمام جہان اب جہان کئی ہے سوچو میں اور آپ ابھی مسجد تاہا میں بیٹھے ہیں اور کیا نام بھی پیار ہے مجید تاہا تاہا دی شان والے آہ ارشان تے جان والے آہ پڑیے تاہا دی شان والے آہ ارشان تے جان والے آہ ارشان تے جان والے آہ میں تُسا مسجد تاہا جو بیٹھے ہیں اپنی پداش تو پہلے اسی کتے تھے ساں بولو پداش تو پہلے اسی کتے تھے ساں عالم اجسان مان دے پیٹے ہر بندہ مان دے پیٹے چھو آیا نا یہ بھی ایک عالم ہے شکم مادر اور اس سے پہلے عالم ارواہ توجہ فرماؤ عالم ارواہ عالم ارواہ سے باپ کے سلب میں آئے باپ کے سلب سے ماں کے پیٹ میں آئے ماں کے پیٹ سے پھر اس جہان میں آئے اتھے بھی رہنہ نہیں پھر اتھوں بھی بولو بولو کتے جانا کبر دے اندر اگلے جہان مقام بردہ پھر اتھے بھی نہیں رکنا پھر میدان معاشر آئے گا وہ ایک الگ جہان ہے پھر ایک جہان جنت ہے ایک جہان جہنم میں توجہ فرماؤ بڑے عالم نے اٹھارہ ہزار عالم اے جی رب کائدات نے اٹھارہ ہزار مخلوقات پیدا کیتی تھے ہر مخلوق دے وچوں عزت تے کرمت تا تاج رب نے بنی آدم دے سر تے سجایا وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم اور البتہ تحقیق ہم نے عزت اور کرمت کا تاج بنی آدم کے سر پہ سجایا ہے اس لئے انسان اشرف المخلوقات کہلائے کئی عالم نے عالم ارواح عالم اجسام عالم جنت عالم معاشر عالم بردہ کے تے حضور ہر عالم دے واسطے بڑھ کے آئے تھوڑا اچھا بول کے بڑھ کے آئے عزیزانِ گرامی عالم ارواح عالم دے واسطے بھی حضور ورحمت عالم اجسام عالم اجسام عالم دے واسطے بھی حضور ورحمت عالم معاشر عالم دے واسطے بھی حضور ورحمت عالم دنیا عالم دے واسطے بھی حضور ورحمت عالم جنت عالم دے واسطے بھی حضور رحمت اور جنابے والا او تا قل عالم دی رحمت رحمت ہے کسی عالم میں رہ جا یہ سمجھ آئیے تو صبح ہر عالم دے واسطے ہو رحمت ہے جتھے سونے دا دل چاویا اتھے رہ سکدہ سی حضور عالم ارواوچ رہ سکدہ سن حضور عالم جنت چرہ سکدہ سن جتھے سونے دا دل چایا اتھے رہ سکدہ سن کہن والے نے کہا وہ قل عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے وہ قل عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کے میر بانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی میر بانی ہے کہ یہ عالم توجہ کر جتھے سونے دا دل چاویا اسے عالم دے اندر رہ سکدہ کیونکہ رحمت اللیل عالمین ہے لیکن سرکار نے اس عالم نو پسند فرمایا عالم دنیا دے اندر حضور آئے توجہ کر رسول سارے ہیں دے واسطے رحمت قل جہانہ دے واسطے بن کے آئے لیکن جدو احسان دیواری آئی اللہ اے نہیں فرمایا کہ میں سارے ہیں تے احسان کیتا اللہ اے نہیں فرمایا کہ میں سارے ہیں جہانہ واسطے احسان کیتا نہیں نہیں اس وقت ربے کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ البتہ تحقیق اللہ نے کہ دے تے احسان کیتا درہوچہ بول ایمان والیہ کہ دے تے احسان کیتا احسان صرف ایمان آلیہ دے واسطے میں گال ختم کرنا چالنا توجہ کر ہونہ بندہ ہوئے جنابے والا غیرتی بندہ ہوئے حلالی او دے تے کوئی احسان کر دے وے او کھے وے لے بندہ ہو دے کم آ جائے او کھے یار اے تے او بندہ ہے جدے میرے داتے نالنے کی کیتی سی اے تے او بندہ ہے جنہیں میرے باپ تے نال بھلائی کیتی تے احسان کیتا سی اے او بندہ ہے جنہیں میرے تے جنابے والا احسان کیتا بندہ ہوئے حلالی بندہ ہوئے حلالی خدا دی قسمیوں دے داتے نال بھی کسے نے احسان کیتا ہوئے او قدی احسان نہیں بھلدا او تے باپ نال جدوں اس کسے نے احسان کیتا ہوئے اپنے باپ تے کیتا ہویا احسان نہیں بھلدا بندہ ہوئے اصلی بولو بندہ ہوئے اچھا بولو بندہ ہوئے اصلی او دے خون دے انگر ملا وٹنا ہوئے میرا کھڑی دا تاجدار بولیا اور فرما دے نے اصلہ نال جنے کی کریئے دے او نسلہ تک نہیں بھلے دے اصلہ نال بے اصلہ دی گال اگے کیتی نے پہلے اصلہ دی گال کیتی نے حلالیاں دی گال کیتی نے توجہ کر فرما دے اصلہ نال جنے کی کریئے اصلہ نال جنے کی کریئے اصلہ نال جنے کی کریئے تے نسلہ تک نہیں بھول دے اوے پوترہ نہیں بھول دا اینے میرے دادے نالے سان کی تا پوترہ نہیں بھول دا اینے میرے باپ نالے سان کی تا اینے میرے پردادے نالے سان کی تا سی تجھے بندہ ہوئے نکلی سمجھ رہے ہو کوئی نہیں پاکستان دے دشمن بڑھے ہوئے ان کے نہیں پاکستان دے حملے کر رہے ہیں چوکیاں تے کر رہے ہیں ساڑھے بچے تے برا شہید ہو رہے ہیں ان کے نہیں بولو تے صحیح مونوی پہنتی تو چالی لاکھتے بات ہے پاکستان دے اندر مونوی ہاں اصلہ نال جنے کی کریئے تے پھر او نسلہ تک نہیں بھول دے بندہ ہوئے چنگا اصلی نہ تے انہوں پتہ ہوئے نے یار میرے باپ تے احسان کیتا ہے کسے بھیلے بھلائی کیتی اس لیکی کیتی اس نہ تے وہ بندہ اصلی کے بلا کریہ زرمان صاحب کوشش کرتا ہے کہ میں عد احسان دہ بدلہ دیما کوئی موقع ہو جا آئے کہ میں انہوں عد احسان دہ بدلہ انہیں میرے باپ نہ لیکی کیتی ہے کوئی عد احسان دہ بدلہ دیما کیونکہ قرآن کہندہ ہے فلائی دا بدلہ فلائیے بولو احسان دا بدلہ احسان کوشش کردہ ہے کہ میں یہ دے احسان دا بدلہ دیما کوئی اللہ میرے تے ہو جا وقت لیاوے بالفرد اگر احسان دا بدلہ نہ دے سکے نہ تو خدا دی قسم ساری زندگی اپنے موسندہ شکریہ ادا کردہ رہے ساری زندگی ہوتے گنگان درندہ ہے وہ بندہ ہے جنہیں ساڑھے نال لیکیاں کیتیاں ساڑھے خاندان دے کام آیا حضور نے اللہ دا احسان سرکار کون اللہ دا احسان اللہ دا احسان اللہ کے دے تے احسان کی تا علال مؤمنین ایمان آلیا تے مؤمنہ تے بیمانہ دی گل ہی نہیں انہوں چھوڑو انہ تے احسان ہوئے ہی نہیں حضور انہ واسطے بھی رسول بن کے ضرور آئیں انہ دے واسطے رحمت بن کے ضرور آئیں پر احسان اللہ نے صرف ایمان والیا تے جتلایا کہ میں ایمان آلیا تے احسان کی تا ہون ایمان والا لکھ کوشش کرے ساری زندگی نا تے رب دے احسان دا بدلا قدی دے سگدہ میں تو انہوں رب دی ایک نعمت چھوڑی جو نعمت آفدہ دیکھا تُنایا تے حضور تے نعمت عزمانے سب تو بڑی نعمت حضوراً حضور تو بڑی اللہ دی کوئی نعمت نہیں انسرکار سب تو بڑی نعمتاً اللہ دی تے انسان مسلمان ساری زندگی ایمان والا کوشش کرے نا کہ میں رب دے احسان دا بدلا دےیا تبھی خدا دی قسم رب دے احسان دا بدلا دے نہیں سگدہ اور جو دو بدلا نہیں دے سکتے تے پھر شکر دیا محفلہ تے سجا سکتے ایز باعت فیہم رسولہ حضور دا آنہ ساڑے تے اللہ دا حضور دا اس جہان دے اندر کملی والے دی تشریف آوری احسان ایمان والیا تے اللہ دا حضور دا اسی اللہ دے حضور دا قدی بدلا چکا سکتے نہیں قدی بدلا دے سکتے نہیں اللہ دے حضور دا شکر تے ادا کر سکتے مولا تیرا کروڑا شکرے محبوب تیرا آئے محبوب کس دا ہے حضور محبوب کس دے نہیں پڑا اچھا بولو گال ختم کرنا حضور محبوب کس دے اللہ دے توجہ فرماؤ دنیا بچ اگر کوئی کسی دا محبوب ہوئے تے بندہ منگے یار میں نو محبوب دے دے سچ دسوئے کوئی بندہ اپنا محبوب دے دا ہے او محبوب دے سر تو ساری دولت وار کے دے 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 گا محبوب دا زمینہ وار کے دے دے گا محبوب نہیں ہو دے دا دے دا دور دے گا لے ماں ایک آکھ ویکھڑ بھی نہیں ہو دے دا محبوب میرا ہے محبوب دے صد کے جو منگ نہیں میں تنہو دے دیا گا محبوب نہیں دیا گا کوئی بندہ کسی نو اپنا محبوب دینا دور دے گا لے ویکھڑا بھی پسند نہیں کر دا اسی رب دا شکر ادا کیوں نہ کریے محفلہ سجا کے محبوب رب دائے انہیں اتا کی تا اسا ایمان ایمان والے آراب دا شکر ادا کر دیا تے ہمیشہ کر دے بولو ہمیشہ کر دے فتوے لگان آلے لکھ فتوے لگان جو مردی کہندے رہن کہندے رہن اسا نبی دا ذکر کرنا ہے اے اللہ دا شکر ادا کریں اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے توں سانو اپنا محبوب دا فرمایا تے محبوب دا سانو امتی بڑایا اے بہت بڑا اللہ دا سانے تبی رات بستر تے لیٹ کے نہ سوچیں میں نو رب کافر بھی بڑا سک دیا یہودی بھی بڑا سک دیا عیسائی بھی بڑا سک دیا کوئی اور چیز بڑا سک دیا پر نہیں رب نے سانو اپنے محبوب دا امتی بڑایا تے پھر اے ہو جا امتی بڑایا جڑا کسے دا بے عدب تے گستاخ نہیں سب دا عدب کرنوالا ہے سب دا عدب کرنوالا ہے اس وقت سے دوستو ہے بابر حسین کدھر بیٹھیں گے باہر بیٹھیں جی باہر گئیں مسجد اللہ دا گھر بنایا یہ نکی جی گل نہیں یہ چھوٹی جی گل نہیں چار اٹھا آگا چار اٹھا کسے کوئی نہیں دینا نہیں جی بڑی مہنگائی یہ بڑا مہنگائی دا دور ہے رب دی توفیق نالت حضور دی نظر رحمت نالنا اللہ دا گھر بنایا ہے اور حضرت عثمان گنی جدہ لکا بھی گنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عثمان گنی دی گل سنا دے مانے جنتی 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 ہمارا ایمان ہے وَقُلْ لَهُ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے حضور کے ہر صحابی سے حسنا بمانی جنت کا وعدہ فرمایا ہے حضرت امیر معاویہ سے لے کے جناب صدیق کے ایک پر تک سارے صحابی حضور دے جنتی صحابینا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اے گال سننا نا لی دے میں گال ختم کرنا ہوں اے تاج دارے گولنہ دا غلام بیٹھائے تھے وہ مشینری نہیں جڑی تھا کہ جاوے بلکل نہیں وہ مشینری نہیں بھامے دیاری بولی بھامے راتی بولی توجہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت سی حضرت اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت تے اے گال سنو تے گال ختم یمہ نے چون ایک شخص آیا یمہ نے چون تاجر ہے مکروز ہے حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر آیا ارد کی تیسونے ہوں میں پنجی ہزار درم دا مکروز ہوں میں تُسا کو لائیا تُسی خلیفت المسلمین ہوں حضور دے یار غار ہو حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یار میرے کول تے اتنا پیسہ نہیں کیونکہ او لوگ پیسہ جمع کر کے نہیں سی رکھ دے فرمایا میرے کول تے نہیں پر میں تے انہوں ایک بندے کول بھیجنا حضور کتے بھیج سے فرمایا جاؤ عثمانِ غنی کول چلا جاؤ کس کول جاؤ حضرت ہے عثمانِ غنی کول جاؤ تیری آجت پوری ہو جائے گی وہ بندہ جدو ٹورن لگیا نا انہیں کہا یا صدیق اکبر امیر المومنین خلیفت المسلمین عثمانِ غنی تے میں نو نہیں جان دے تے پہچان دے میں یمن چو چل کے آیا حضور دا غلاما سرکار دا کلمہ پڑا نالاوان تاجرہ مقروض ہو گیا اتنے دینار دا تے تُسی فرما رہے عثمانِ غنی کول جاؤا تے میں جا کے تُو آڈا نالاوان کہ میں نو صدیق اکبر نے تُسا کول بھیجیا اتنے میں نو نہیں پہچان دے جان دے پہچان دے میں جا کے تُو آڈا نالاوان کہ انہیں جنابے والا تیرے کول بھیجیا حضرتِ سرکار صدیق اکبر نے فرمایا نہیں میرا نالیندی ضرورت نہیں عثمانِ غنی حجی کام اللہ دی رضا واسطے کردہ رہے بابر بھئی یہ آپ کے لئے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے دل کو تسلی ہوگی سننا ذرا آپ نے فرمایا جا میرا نالیندی ضرورت ہے نہیں کہ صدیق اکبر نے بھیجیا ہے عثمانِ غنی حجی کام اللہ دی رضا واسطے کردہ رہن دا با میں کوئی واقف ہوئے تھے با میں نا واقف ہوئے ہو یمن دا تاجر پنجی ہزار درم دینار دا مقروض تاجر حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر گیا انہیں جا کے دسے حضور میں سرکار دا غلام نبی پاک دا کلمہ پڑن والا وان یمن دا رہن والا وان پہلے کچھ کھا پی لے تو دوروں چال کے آیا پہلے کچھ کھا پی لے وہ کہندہ ہے میں نوں خجورہ دا حلوہ کھلایا مٹھا دودھ پلایا حضرت سرکار صدیق اکبر نے حضرت عثمانِ غنی نے کہ وہ تاجر کہندہ ہے جو میں انہیں دے گھار ویچ آیا نا کہ حضرت عثمانِ غنی اپنے بچے نوں پہ چڑکے دے آئے ڈانٹنے پہ آئے کہ توں خجورہ دا حلوہ تے دودھ کیوں پی رہے ہیں دودھ بھی مٹھا دے پھر تو خجورہ دا حلوہ بڑھا کے پی رہے ہیں تو جدو انا میں نوں حلوہ پیش کی تا خجورہ دا تے تودھ تو میں پچھا عثمانِ غنی نوں اے عثمانِ غنی ایک ہی معاملہ ہون تے پہلے تسی اپنے پتر نوں پہ اس گلتو ڈانٹ دے دو تو ہون میں نوں پہ پلان دے ہو آپ نے فرمایا اے میری دولت اپنے پتران دیا یاشی واسطے نہیں ہے حضور دیا غلامہ واسطے اے حضور دیا غلامہ واسطے میرے اپنے پتر یاشی نہیں کر سکتے واہ عثمانِ غنی تیرے جذبے تو قربان جائی ہے فرمایا بیٹھ میں نوں کھانا کھلایا دودھ پلائیا خجورہ دا حلوہ کھلایا فرمایا ہون دا کتنے ہزار دا توں جنابے والا مکروز ہیں حضور تقریبا پنجی ہزار درم یا دینار دا میں مکروز آم حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہیں پنجی ہزار درم دتے اچاک اچاک سبحان اللہ پنجی ہزار دینار دے انجل اٹھایا جانا ہے توجہ کر رب دینار دے انجل اٹھایا جانا ہے پنجی ہزار درم جدو دتے نا فرمایا رک ذرا ایک خوبصورت اونٹ کے بلا پورا سمان دا لدے ہویا ارب دا اونٹ آج بھی مشہور سمان اٹھا ارب دے اٹھ دے مقابلے دے اندر کسے علاقے دا اونٹ وزن اٹھا سگتا نہیں ایک اونٹ خوبصورت اونٹ غلے دا لدے ہویا ہر چیز اسے موجود ہے فرمایا اے اونٹ بھی میری طرفوں لے جاؤ اے غلے دا اونٹ بھی میری طرفوں لے جاؤ انہیں کہا کہ بلا میں یمن دا رہنا لان یمن چوائیا تے پھر میں اٹھو آوانگا سمان چھوڑ کے تے اونٹ واپس کرن آوانگا آپ نے فرمایا میں واپس کرن واستے تھوڑا ہی دیتا ہے اونٹ بھی نہ لے جاؤ اچاک سبحان اللہ ایسی مسیطی نے چندے چدار روپے دیئے ہیں بڑا کمال کی ہم نے دس روپے دیئے ہیں جمعہ والے جمعہ چندے میں غور کر اینج نہیں مقام مل دے جمعہ میں تو تو پہ لب دیا مقام کسے وجہ نال مل دے نے فرمایا اونٹ بھی لے جاؤ میں تھوڑا ہی کہا کہ تو واپس لے کے آنا ہے جی غلے دا لدیا اونٹ بھی دے دیتا او حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے راوی نے اس حدیث دے جو میں بیان کر رہا لگیا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا مَا بَيْنَ حضور نے فرمایا مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا گھر بنایا اللہ نے اس کے بدلے میں اس کا گھر جنت میں بنا دیا شرط ہے اللہ کی رضا دکھلاوہ نہیں ریاکاری نہیں اگر میں ریاکاری واسطے تقریر کروں تو کچھ بھی میں نے حاصل نہیں اگر تسی ریاکاری واسطے محفل سجاؤ تو کچھ بھی حاصل نہیں جوڑا بھی کم کرو اللہ دی رضا دی خاطر کرو اس دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشنودی دی خاطر کرو کہ کملی والا بھی راضی ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے جدو او سونے راضی تے پھر سارا کوئی مائی دلال تو آڑا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا توجہ فرما انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں حضور دی بان کے رہو سرکار دی اتبا کرو حضور دی اطاعت کرو دین و دنیا دی ہر معاملے دی اندر دیکھو کہ نبی پاگزہ اس معاملے کی حکمیں نہیں پتتا تھے اپنے استادہ نے پوچھو کہ اس بارے میں حضور کا کیا حکم ہے اللہ کا کیا حکم ہے اپنے استادہ کو لو پوچھو کہ پھر کو کم کرو جو رسول اللہ نے دتا ہو لیلو جس تو منع فرمایا اس تو منع ہو جاؤ وما آتاکم الرسول فخوزو وما نہاکم عنکو فنتہو اللہ نے فرمایا میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع فرمایا اس سے منع ہو جاؤ سرکار نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا شراب پینے سے منع فرمایا زنا کرنے سے منع فرمایا ملاوٹ کرنے سے منع فرمایا ایک ککڑ باندر بھڑان تو منع فرمایا حضور نے جوہ کھیڑن تو منع فرمایا ملاوٹ کرن تو منع فرمایا ساچ دسوسی منع ہو گیا سارے کام آجی مسلمان پہ کر دیں تو دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں ایسا دعویٰ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے حضور کے غلام کے چہرے سے پتا چلے حضور کا غلام آ رہا ہے اس کی اداوں سے پتا چلے کہ حضور کا غلام آ رہا ہے یہ رسول اللہ کو ماننے والا آ رہا ہے یہ کیا معاملہ جنابہ والا ہر روز ممیت جنابہ والا سٹی نالیاں دے اندر کل قیامت آلے دیڑا جی تو رفد رسول دی بارگاہ دے اندر پیش ہوگئے کی جواب ساڑے کل ہوئے گا یہ عاشق رسول ہے نا چیرے پہ دڑی ہے نظر پہ امامہ ہے کوئی ادای نہیں ہے نا نماز ہے خالی پیسہ آتے آشق رسول بن گئے بندے پیسے نال آشق نہیں بنے جب پیسے نال آشق بندہ بنیا تو بلال کا دی حضور دا آشق نہ بنیا جب پیسے نالی بندے نبی دا آشق بننا ہویا تو اوے ایسے کرنی آشق نہ بننا وکدہ وکاندہ آیا بلال تے خدا دی کا سمیں آج ایسا سنیا دی اکھدہ تارہ بن گیا بلال کرخانے دار نیسی بلال سرمایہ دار نیسی بلال جگیردار نہیں سی بلال کرخانے دار نہیں سی بلال نے اندر ایک کو گلز کی کہ نبی دا وفادارے اور جڑا نبی دا مفادارے پھر کی وہ ہم مقصے وفادون ام تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ بجلی بھی کوئی نہیں کھانا میں آیا تھوڑا جا کھا تھا بوزو کرن واسطے پانی بھی کوئی نہیں اور مولوی ویانو نس جا میں کہتے آگیاں پر ماں پتہ سی میں حضور دی محفلے چاہے حضور دی محفلے چاہے تھے ہوجی کم ہوندے رہن دن کوئی ایڈا مسئلہ کوئی نہیں ہوندے رہن دن بجلی ہیں ڈسٹرڈ کو ہوندی رہن دیان ہے جی اللہ تبارک و تعالی میری دی تسا دی حاضری قبول و منظور فرمائے جیڑی خوبصورت محفل تسا سجائی علماء نے سنا خانان مصطفیٰ نے ٹیم دیتا اللہ تعالی انہ دی حاضری قبول و منظور فرمائے